مزاکرات نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے ممصر علی شاہ صاحب کیوں اس سے الگ ہوئے کیا وجہ بنی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس وقت جو ہر طرف جو خبر گرم ہے وہ ہے حکومت اور پی ٹی آئی یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مزاکرات بلکہ حکومت تو سائیڈ پہ ہے حکومت تو تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہے خواجہ آصف اپنا احسن اکمال صاحب یا دیگر حکومتی وزراؤں ان سے ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ ان کو تحریک انصاف یا عمران خان اور فوج کے درمیان مزاکرات کی جو خبریں ہیں وہ ان کو ڈسٹرپ بھی کر رہی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ مزاکرات ہو اور عمران خان صاحب ان دنوں یہی سودا بیچ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے جنرل آسیم ملید صاحب مجھ سے قسم لے لیں میں کبھی آپ کے خلاف نہیں تھا میں نے کبھی جس طرح میں باجوہ صاحب کا کیا کرتا تھا یا میں آپ کے اسی طرح تھلے لگ کے رہنا چاہتا ہوں جس طرح میں باجوہ صاحب کے تھلے لگ کے رہا وطور وزیر آزم تو میں تو ایسا آدمی نہیں ہوں میں اچھا بچہ ہوں عمران خان صاحب یہ پیغام بھیج رہے ہیں جنرل آسیم منیر صاحب کو اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لڑائی ہے نا یہ حکومت کروا رہی ہے یہ مسلمی نور کروا رہی ہے فوج اور حکومت کے درمیان لڑائی اب اس سارے معاملے میں جو چیز نکھر کر سامنے لائی جا رہی ہے میں ذرا زور دے رہا ہوں لائی جا رہی ہے لفظ کے اوپر یا اس جملے کے اوپر کہ لائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے ہوئے ہیں آرمی چیف کے درمیان فوج کے درمیان اور عمران خان کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان جو ہے وہ ان کے نمائندے کون ہیں مذاکرات کے لیے تو وہ کون یہ اصل سوال اور دوسری چیز یہ کہ دسمبر میں یہ پی ٹی آئی والے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی حکومت چلی جائے گی بلکہ ہماری حکومت بنے گی اکتوبر میں نومبر میں چلے جائیں گے اور پھر آنان فانان تحریک انصاف حکومت میں آ جائے گی عمران خان صاحب جیل سے نکل کر وزیر آزم بن جائے گی اب یہ ٹرمپ کا انتظار نہیں کر رہے ہیں ٹرمپ نے تو میرا خیال ہے جنوری میں اگر الیکشن جیت بھی لیا تو وہ جنوری میں آئیں گے نا ٹرمپ یا فروری میں ٹرمپ کا انتظار یہ نہیں کر رہے ہیں یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ جو کوئی اور ہے وہ وقت سے پہلے میرا خیال ہے بدنامی سے بچنے کے لیے پھر وہ کچھ اور کر رہا ہے تو آغاز میں کر لیتا ہوں جو اتحاد کیا معاملہ جو ہے کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں عمر عیوب صاحب تھے جنرل عیوب خان کے پوتے وہ تھے اور آئین کی بات ہو رہی تھی جمہوریت کی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں غنایت دی ہے کہ ہم اپنا جلسہ کریں گے جلسہ کہاں ہوگا سوابی میں اچھا اب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہوگی ہاتھ بہت اور ہے عمران خان صاحب کے بات تین چار دن پہلے عمران خان صاحب نے خود صاحبیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا تھا کہ میں نے علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ پانچ اگست کو اسلام آباد میں جلسے کو وہ لیڈ کریں جس پر میں نے بھی لوگ کیا تھا کہ خان صاحب بنیادی طور پر وفاق اور کے پی کے میں تصادم کروانا چاہ رہے وہ اس طرح لے کر جانا چاہ رہے علی امین گنڈاپور سانے آدمی ہیں میں نے آپ کو پہلے سے خبر دے رکھی ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور ان کے آدمی ہے بلکہ بلاول بروزرداری صاحب نے تو پھر اس کے بعد کو بھی سمی بھی بات کی انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جانا امران خان کے وزیرالہ نہیں یہ کسی اور کے تو جن کے ہیں ظاہر ہیں وہ ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں امران خان صاحب کا موڈ یہ تھا کہ جی کے پی کے سے وزیرالہ کی سربراہی میں ایک جتھا آئے گا اسلام آباد اور وہاں پر وزیرالہ کو اگر روکنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم تو شور مچائیں گے کہے دیکھیں جی ایک صوبے کو جو ہے وہ اپنا وفاق اسلام آباد میں ایک صوبے کے وزیرالہ کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا پھر ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے کے پی کے میں تو ایک تصادم کا سا ماحول پیدا ہوگا لیکن گنڈاپور صاحب ظاہر ہے دن میں ہفتے میں ایک آتھ بار امران خان صاحب سے ملتے ہیں لیکن ان کی ہر شام تو کئی اور گزرتی ہے کسی اور سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں بریفنگیں لے رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو گنڈاپور صاحب نے ہاتھ نہیں پکڑایا گنڈاپور صاحب نے کہا نہیں جلسہ تھیسیز آئیں جلسہ تھیسی جلسہ تھیسی سوابی سرائکی میں امران خان صاحب کو میاں والی میں یا اس میں پوٹواری اور اسٹائل میں اپنے میں کہا گی جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا لیکن جلسہ ہوگا سوابی پنجاب اور اپنا کی پی کے کے بارڈر کے اوپر وہاں جلسہ کریں گے پنجاب سے لوگ بھی آئیں گے کی پی کے سے لوگ بھی آئیں گے تو گنڈاپور صاحب نے امران خان صاحب کو ہاتھ نہیں پکڑایا اب کل جو قائدی ملاقات کر کے آگئے انہوں نے کہا کہ جناب امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جلدی کریں اتحاد ہم نے بنانا ہے جو ہمارا تحفظ آئین اتحاد ہے اس کو وسیع کرنا ہے اور پندرہ دن کے اندر اندر ہم نے اس کو فائنلائز کرنا ہے یعنی مولانا فضل الرحمان پھر وہ اس میں جو سندھ کے قوم پرست ہیں بلوچستان کے قوم پرست جمعاتے ہیں یہ بلوچستان میں جو مارچ کرتی ہوئی خواتین جو حکوم کے لئے مارچ کرتی ہیں مطلب اس طرف ان کا ٹارگیٹ تو مطلب ایک نظر آ رہا تھا کہ کوئی سمت نہیں ہے لیکن دوسری طرف جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام آباد میں تھے تو وہاں پر بھی جو تحریک انصاف کے چانے والے تھے وہ تو کہتے تھے کہ خان ڈٹا ہوا ہے یوں اشارہ کر کے خان ڈٹا ہوا ہے اور پھر جو عمران خان صاحب کے ساری سیاست کو انتشار کی سیاست سمجھتے ہیں فتنہ فساد اور مافیا کی سیاست سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مافی نہیں ہے لیکن سب کے باوجود جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کو درخواست دیا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کر دیں تو پھر عمران خان صاحب کو ہر صورت ہر صورت اوپر رکھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں بڑی حکمت ہے اب یہ عمران خان اہمی باتیں نہیں کر رہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات فوج کے شروع ہو چکے اچھا جی مذاکرات شروع ہو چکے تو مذاکرات شروع ہونے کے بعد بشرا بی بی پر گیارہ مقدمات درج ہو گئے وہ نو مئی کے مذاکرات شروع ہونے کے بعد روح فسن صاحب کو خبریں بتائی جا رہا ہے میڈیا کو فون کر کر کہ یہ تو اس کا تو راہ کے ساتھ کنیکشن ہے تو اگر مذاکرات شروع ہوتے سی بی ایمز ہوتے ہیں نا مذاکرات میں پچھ تو وہ سی بی ایمز بھی نہیں نظر آ رہے ہیں اعتماد سازی کے اعتماد کی بحالی کے جو اقدامات ہوتے وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اقدامات تو سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ جی مذاکرات کہیں بھی کوئی ایک اشارہ سنگل نہیں مل رہا کہ فوج عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آخری پریس کانفرنس اور کل کا وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا پہلے تو نو مئی کا صدباب کریں نا نو مئی کے ملزمان کو سزائیں دیں اس کے بعد دیکھا جائے گا عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی مذاکرات کیوں کریں گی فوج ان سے اور نو مئی کیونکہ ایک بغاوت تھی تو عمران خان نے فوج کے مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزی کو نامزد کیا ہے پتہ نہیں محمود خان اچکزی کا نام پی ٹی ہے اس سے پوچھ کر دیا گیا ہے یا نہیں بانی پی ٹی جو مانگ رہے ہیں وہ شاہ محمود اچکزی کو قبول نہ ہو ہو سکتا ہے شاید شاید محمود اچکزی کو قبول نہ ہو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزی کبھی بھی کبھی بھی عمران خان کی جو غیر آئینی سیاست ہے کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا سیاستانوں کے ساتھ بیٹھوں نہیں بیٹھوں گا اس پر وہ نہیں چلیں گے محمود خان اچکزی اگر عمران خان کے نمائدہ بن کر آرمی چیف کے ساتھ اگر آرمی چیف ابنا کوئی نمائدہ مقرر کر لیتے ہیں مذاکرات کریں گے تو پھر وہ مجھے مجھے نہیں لگ رہا کہ محمود خان اچکزی اس طرف چاہیں گے سیاستانوں کے ساتھ ضرور مذاکرات کریں گے اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نمائی کو بغاوت ہوئی تھی اس کا تو صدباب ہونا چاہیے جب تک اس کا کوئی صدباب نہیں ہوگا کوئی تہلیز پار نہیں ہو سکتی اب یہ بڑا سمپل اور سادہ اردو ہے ہم قدم آگے بڑھائیں گے آپ کو قدم آگے بڑھانے دیں گے اپنی طرف پہلے یہ نمائی اس کی بغاوت کا حساب کتاب دو ہمیں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا وزیر دفاع کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا نا شروع میں کہ اگر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی شاید کوئی جنرل لوڈی جیسا یا اس طرح کی لوگ جو شروع میں کوش شکر رہے تھے کہ کوئی مذاکرات آرمی چیف کے ساتھ یا امران خان کے فوج کے مذاکرات شروع ہو جائیں ان کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ بھئی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان ڈکٹیشن یا ان کے ٹی او آرز کے اوپر ہم مذاکرات نہیں کریں گے دیکھیں مذاکرات کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ جی مذاکرات وہ جو بات ہے کہ جی مذاکرات ہو سکتا ہے کہ اندر کھاتے شروع ہو چکے ہو ہو سکتا ہے خاموشی سے مذاکرات شروع ہو جاتے ہوتے پتہ نہیں لگنے دیا جاتا کسی کو اب بھی دیکھیں نا فیض امید کہ ساتھ ملاقاتوں کا انکشاف اب جا کر رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھنی پک رہی ہو لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شرائط کیا ہے کہ میرا منڈیٹ واپس کرو میرے تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کرو میرے مقدمات ختم کرو اور فوری الیکشن کرو منڈیٹ واپس کرو یعنی مجھے وزیراعظم بناؤ اس کے بعد میں اپنے لوگوں کو رہا کروں گا اور اس کے بعد میں الیکشن کرو ہوں گا کرو ہوں نہ کرو ہوں میری مرضی تو یہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس میں کہیں نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان کے اور فوج کے کوئی مذاکرات کے اندر خاتے ہو رہے ہیں دسمبر پی ٹی ای مسلسل کہہ رہی ہے اس سے مسلمی نور کے کچھ لوگ ڈر گئے تھے لیکن اب خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اب ایسا نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہونے دیں اپنا حکومت نہیں جانے دیں گے ہمیں ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ اکتوبر میں یا نومبر میں ہماری حکومت گرانے کی سازش ہوگی وہ ظاہر ہے چیف جسس کی ریٹائرمنٹ ہے قاضی فائصہ صاحب کی چوبیس اکتوبر کو اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے آنا ہے تو یہ سارا منصور علی شاہ صاحب کی آمد کے اوپر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی ای کی طرف سے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور اس حکومت کو گھر بیج دیں گے اور دسمبر میں ہماری حکومت آئے گی تو ان کو آنے سے پہلے متنازع کیا جا رہا ہے اور یہ ان کا کمال ہے یہ ایسے دانا نادان دوست ہیں کہ بندہ اگر اگر یہ دوست ہیں اب منصور علی شاہ صاحب دیکھیں منصور علی شاہ صاحب ایک باوکار جج ہیں ابھی عرشد شریف صاحب والا جو معاملہ تھا اس میں از خود نوٹس لیا گیا تھا بندہال صاحب کے دور میں ہوا تھا اس میں تین رکنی بینج جو ہے وہ عرشد شریف صاحب والے کیس کو دیکھ رہا تھا جسیس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں اس میں جسیس منی بختر صاحب تھے جسیس مندوخیل صاحب تھے لیکن اب منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جس کو لارجر بینج بنایا جائے تو لارجر بینج بنانے کے لئے پریکٹس ان پروسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے تین رکنی چیف جسیس صاحب منصور علی شاہ صاحب جسیس منی بختر صاحب یہ تین رکنی کمیٹی نے بیٹھ کے ایک لارجر بینج تشکیل دیا جس میں ملکہ اس پر ڈسکس ہوا تو چیف جسیس صاحب نے کہا منصور علی شاہ صاحب کو کہ آپ پالا بینج ٹھیک ہے یہ کام کرتا رہے لارجر بینج بنانے تو آپ دو اور جسیس صاحبان شامل کر لیتے ہیں اس میں تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں اس معاملے سے الگ ہو رہا ہوں جو سورسز یہ جنگ جو ریپورٹ کر رہا ہے سورسز سے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں اس سے الگ کر رہا ہوں اس مقدمے سے خود کو اور پھر یہ تیہ ہوا کہ جسیس محمد علی مزر صاحب اپنا جسیس جمال مندوخیل صاحب کی سروراہی میں پانچ رکنی بینج لارجر بینج بنا جسیس محمد علی مزر صاحب جسیس آئیشہ ملک صاحبہ جسیس حسن عزر رزوی اور جسیس اتر منولا صاحب بینج کا حصہ ہوں گے اب یہ مقدمہ آپ کو پتا ہے حرش شریف صاحب کا قتل ہوا تھا اور قتل بھی ہوا تھا ان کا کینیا میں اور قتل کے بعد عمران خان نے اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ جی آرمی چیف نے اور ڈی جی ایس اے نے قتل کروایا اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے فیصل وڈا کی فیصل وڈا کے بعد پھر پھر اسی پریس کانفرنس ہوتی ہے دی جی آئی ایس اے اور دی جی آئی ایس پی آر کی اور کڑیاں ملا کر کہا جاتا ہے کہ یہ جو عمران خان نے ان کو خود اور کیا عمران خان نے کہ جی میں نے مجبور کیا تھا عرش شریف کو کہ پاکستان چھوڑ جاؤ تو کہا گیا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں عمران خان نے عرش شریف کو باہر بھیجا وہ کون سا میڈیا ہاؤس کا مالک تھا وہ ریکوور کر رہا ہے مراد سید آئے سنینڈر کریں تو پتا چل جاتا ہے یہ فیصل وڈا نے باتیں کی تقریباً اس جیسی باتیں جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی تو معاملہ بڑا سنگین اور بڑا متنازہ ہے عرش شریف صاحب کے قتل کا عمران خان صاحب نے فوج کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ادھر سے عمران خان صاحب کی اوپر سوال اٹھائے گئے تھے مالدہ کے وکیل ہیں وہ جسس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں جن کو چیف جسس قاضی فائد صاحب کی سرمرائی میں سپریم جیڈیشنل کاؤنسل نے بحال کیا جن کو سپریم کورٹ نے بلکہ بحال کیا جن کو جن کو برطرف کر دیا گیا تھا نا عمرتہ بنجال کے اور ان کے دور میں تو ان کو بحال کیا عمرتہ بنجال سے پہلے والے ساکر مسارہ میرا کے دور میں تو ان کو بحال کیا گیا تو وہ وکیل ہے بحال اس طرح کیا گیا تھا کہ جی آپ ریٹائرمنٹ کے عمر کو تو پہنچ گیا لیکن آپ برطرف تھے تو برطرف نہیں آپ ریٹائر کے لائیں گے تو پلس ای پلوی جیز وہ مل جائیں گے تو وہ ان کے وکیل ہیں معاملہ بڑا سنگین ہے کینیا میں عشیر شریف صاحب کی جو بیوہ ہیں جو ویریہ صدیق صاحبہ انہوں نے وہاں سے مقدمہ جیت کرائی ہیں کیونکہ کہا یہ گیا تھا پولیس نے کہا تھا کہ شناخت کی غلطی پر قتل ہوا ہے تو کمیسکو مہا کی لوکل ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ قتل شناخت کی غلطی کے اوپر نہیں ہوا یہ پروپر قتل ہے ٹارچر کر کے قتل کیا گیا تھا اب یہ معاملہ جو ہے نا کسی نہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گا جیسیس منصور علی شاہ صاحب ممکن ہے ممکن ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ متنازع ہو چکا ہوا ہے اور اس میں سیاست بہت زیادہ انوالف ہو گئی ہوئی ہے تو وہ شاید اس وجہ سے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور پی ٹی ای ان کے پیچھا دوکہ پڑی ہوئی ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اس حکومت کو گھر بھیجیں گے یعنی جوڈیشل کوئ ہوگا اور ہمیں لے کر وہ عمران خان کو لے کر جیل سے نکال کر وزیر عظم بنائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے نہ پی ٹی ای کوئی بڑا اتحاد پندرہ دن میں بنا پائے گی نہ پی ٹی ای کوئی بڑا جلسہ کر پائے گی نہ پی ٹی ای کے پی کے میں کر لے گی اسلام آباد میں باعث اگست کو ان کا جلسہ ہے اور نہ کوئی بڑی ایکٹیوٹی کر پائے گی پریز علی صاحب کی خاموشی ایک بڑا پیغام ہے کہ تحریک انصاف کا حال کیا ہوا ہوگا ہے اب تو کلی تایی اللہ